جہنڈ سٹوڈنٹس میں اسوک ورما آپ دیکھ رہے ہیں ویلڈر گروہ آئی ٹی ای کے اوڑا ری تو سٹوڈنٹس جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلدی آپ کے لیے نیمی کا سیٹ فور لے کے آنگا تو آج آپ کے لیے نیمی کا یہ چونتھا اور کہہ سکتے کہ اپنا آخری سیٹ جو چونتھا سیٹ میرے پاس میں ہے اس کے بعد میرے پاس کوئی نیمی کے سیٹ نہیں ہے چونتھا سیٹ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ بلکل نشت رہے ہیں اور جب پیپر دینے آپ جاتے ہیں تو بلکل فری مائنڈ سے آپ کو جانا ہے وہاں پر بلکل ہر بڑھ ہر نہیں کرنا ہے جل دباجی نہیں کرنا ہے فری مائنڈ سے ہم کو بلکل پیپر دینا ہے فری مائنڈ سے پیپر ہم تب دے پائیں گے جب ہم ابھی اسے تیاری کریں گے تو ان پرشنوں کو ہم کو بار بار دیکھنا ہے سمجھنا ہے اس کے بعد میں آنسر دینا ہے میں بلکل آپ سے یہ جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا کہ یہ جنی میگا پیپر یہ پورا کی پورا آپ کو پرکشن میں پھس جائے گا تو یہ تو ایک آئیڈیا ہم کو دیتا ہے کہ اس پرکار کے پیپر آئیں گے ہم نے کیسے تیاری کرنا ہے وہ آپ کو اپنے حساب سے تیاری کرنا ہے پرشن آپ دیکھ لیں پہلے تین سیٹ ڈال چکے ہیں چونکتا سیٹ ہے یہ اس کو بھی دیکھو اچھے سے اسی طریقے کے پرشن آپ کو آنے والے ہیں یہ نہیں آنے والے ہیں بلکل سمجھ گیا ہے نا ہو سکتا ہے ان میں سے ایک دو آپ بھی جائیں آپ کے نصیب سے ٹھیک ہے تو بہت سرال پیپر آتے ہیں ابھی دیکھنے بھی میں ہیں نا ابھی ہم دیکھتے ہیں پہلا پرشن کیا بول رہا ہے اب پہلا پرشن بول رہا ہے which is where for safety while handling thin seats پتلی چادر کو handle کرتے سمجھ سرکچہ کی لئے کیا پہنا جاتا ہے پتلی چادر کو کیسے handle کریں گے اپنا اپنے ڈی ای مینی وارشاپ میں جو پتلی چادریں ہوتی ہیں سیٹ ہوتی ہیں ایک جگہ دوسری جگہ لے کے جانا ہے تو وہاں پہ ہم کیا پہنیں گے سیپٹی کے لئے پہلا ہے گوگلز دوسرا ہے اپرون تیسرا ہے ہینڈ گلپس اور چونتا ہے ہینڈ سکرین ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کو کیا پہننا جروری ہے ہینڈ گلپس پہننا جروری ہے نہیں تو ہمارے ہاتھ جو ہیں ہاتھ جو ان کے نکیلے کورنر ہوتے ہیں سیٹ کے اس سے کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرح اگلہ پرسن ہے ہمارا پرسن نمبر دو which is used for handling hot jobs گرم job کو handle کرتے سمجھ کیا اپیوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ویلڈنگ کیا تو ویلڈنگ کرنے کے لئے job آپ کا بہت زیادہ ہوت ہوتا ہے جیدی آپ اس کو ایسی چھنگے تو کیا ہوگا آپ یہاں جل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے یہ تو آپ نے تسلل سے پڑھ لیا اس کو سمجھ لیا تو پہلا ہے ٹانگس دوسرا ہے سوول تیسرا ہے بوکر اور چونتا ہے سنپس تو صحیح ہیں سارے ہم پہ کہا ہے ٹانگس آپ نے job کو کیسے پکڑنا ہے یہ ٹانگس سے ہی پکڑنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کا کہا ہوا ہاتھ جل جائے گا اگلا پرسن ہے پرسن نمبر تین which metal is used for making nozzle in gas welding gas welding میں nozzle بنانے کیلئے کس دھاتگوں کو بھی ہو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو gas welding میں اپنا کیا ہے پہلا ہے براوس دوسرا ہے کانس تیسرا ہے تامبہ اور چوتھا ہے چاندی ٹھیک ہے تو ابھی سب نے دیکھو اپنا gas welding کی ٹپ اپنا ہے نا blow pipe کی جو ٹپ ہوتی ہے یا جو cutting pipe ہے اس کا جو ٹپ ہوتا ہے کس کا بنا ہوتا ہے اپنا یہ یہ تامبہ کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرح double bevel butt joint کے لئے کون کیا ہوتا ہے what is the angle for a double bevel butt joint ہے نا تو joint آپ نے دیکھیں ہوں گے single bevel double bevel ہے نا تو اس کا کون جو ہوتا ہے 45 degree ہوتا ہے مطلب یہ ایک plate تو اپنی ویچی رہتی ہے دوسری plate کو اپن کیا کرتے ہیں اس میں 45 degree کون بناتے ہیں اس کے بعد ویڈ لنک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا اگلا پرسن ہے پرسن نمبر پانچ بڑھو اس کو بھائی which type of rivets are suitable for boiler cells boiler cell کے لئے کس پرکار کے rivets اپیوٹ ہیں پہلا ہے pen دوسرا ہے flat تیسرا ہے snap اور چوترا اپنا کیا ہے مسروم اپنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنا صحیح انسر کیا آئے گا اس کا اپنا یہاں پہ اپنا اس کا ہے snap ٹھیک ہے boiler cell میں بنکے کرتے ہیں جو اپنا snap type کی rivets ہے ان کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرح ٹھیک ہے اگلے پرسن ہمارا کیا بول رہا ہے بھائی ہے why the edge preparation is necessary in welding welding میں edge preparation کیوں آپ سکتے ہیں نا تو welding میں دیم کی ناروگ تیاری نہیں کریں گے edge preparation نہیں کریں گے ہے نا تو ہم اچھی welding نہیں کر سکتے ہیں پہلا ہے more chances of distortion distortion مکرتی کے دکھ سمبھاؤنا دوسرا ہے thickness of metal to be joined جوڑی جانے والے دھاتو کی موٹائی ٹھیک ہے less penetration کم penetration اور چوتھا ہے ادھیک economic factor عارتھیک گارہ تو یہاں پہ اس کا بھی صحیح answer اپنا کیا ہے آپ نے یہ جوڑی جانے والی دھاتو کی موٹائی ٹھیک ہے تو موٹائی دیکھ کے اپن کیا کرتے ہیں edge preparation کرتے ہیں ہمارے جس کو weld کرنا ہے وہ زیادہ موٹی نہیں ہے تو اس پہ بین edge preparation کے بھی اپنے welding کر دیتے ہیں لیکن موٹائی تھوڑا زیادہ ہے تو ہم کو اس کا کریں گے تو ہمارا اچھا weld جو نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو صحیح answer کھائے گا جوڑی جانے والی دھاتو کی موٹائی ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں پرس نمبر ساتھ کی طرف پرس نمبر ساتھ ہمارا کیا بول رہا ہے what should be the angle for a double j bud joint ایک double j bud joint کیلئے کیا ہونا چاہیئے پہلا ہے 35 ڈگری دوسرا ہے 30 ڈگری 35 ڈگری ڈگری ٹھیک ہے تو کیا بول رہا ہے ڈگری تو ہر ایک جو joint ہوتا ہے اس کے لئے الگ الگ اپنا ہاں پہ کیا ہوتا ہے کون ہوتا ہے ٹھیک تو اس کا answer آپ نے کتنا ہے جو جے کا پہنچنا ہے تو جے کا آئے گا 20 ڈگری کتنا آئے گا ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں What is the name of semi-circular deposit on a weld bead weld bead پر ارد پریپتر کو جمع کرنے والے کا نام کیا ہے ٹھیک ہے جو اپنی weld bead ہوتی ہے اس میں جو ہمارا لوہا میٹل جو deposit ہوتا ہے ہے نا تو کیوں ہوتا ہے بھائی یہ ہم پہ پوچھا ہے پہلا reinforcement دوسرا ceiling run تیسرا undercut اور چھو ہوتا ہے crater یہاں پہ اس کا صحیح answer کہا ہے گا اب نا reinforcement کیا ہے گا reinforcement اسی کے قارن سے کیا ہوتا ہے اپنا لوہا جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے پرسند کی ٹھیک ہے تو اگلا پرسند ہمارا کیا بول رہا ہے بھائی فائلوں کی کس کٹ میں دانتوں کی دو پنکتی آپس میں ترچی ہوتی ہے which cut of files has two rows of teeth cut diagonally to each other ٹھیک ہے پہلا کیا کیا ہے راسٹ کٹ ڈبل کٹ گمہودار کٹ اور سنگل کٹ دو پنکتیاں بول رہا ہے اپنا ہے نا دو پنکتیاں بول رہا ہے اپنا ہے نا دو پنکتیاں بول رہا تو ہم نانسر کیا اس کا یہ ہی ہے ڈبل کٹ کیا ہے گا اپنا ڈبل کٹ آئے گا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں پرس نمبر دس کی طرح اب پرس نمبر دس ہم پڑھتے ہیں which type of blade set is available in hexa blade with 1 mm pitch hexa blade میں 1 mm pitch کے ساتھ کس پرکار کا blade set اپلوبد ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلا ہے wave set دوسرا ہے regular set تیسرا ہے strange set complete set اور چونتہ ہے wave complete set ٹھیک ہے اس کا آنسر کیا ہے اپنا چونتے والا آئے گا wave complete set کیا آئے گا اپنا یہ ہے نا wave complete set آئے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم آگے اگلا پرسن ہے ہمارا پرسن نمبر 11 سمتل ستے پر اترکت سامگری کو ہٹانے کے لیے کس کٹنگ ٹول کو اپیوب کیا جاتا ہے which cutting tool is used to remove excess material on flat surface پہلا ہے نا flat chisel دوسرا ہے cross cut chisel تیسرا ہے diamond point chisel اور چونتہ ہے half round chisel سمتل ستے پر اترکت سامگری جو metal جم جاتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے اپنا کس cutting tool کو use کرتے ہیں تو اس کا آنسر کیا ہے اپنا کس کٹنگ ٹول بلکل دیکھو آپ سمجھو کٹنگ ٹھیک ابھی چلتے ہیں پرسن نمبر 12 کی طرح اگر bench wise کو کڑا کر دیا جائے تو کیا ہوگا what happen if bench wise is over to not tight end تو یہاں پہ کڑا کر دیا جائے مطلب اپن جب جو کو بساتے ہیں تو زیادہ ٹائٹ کریں گے تو کیا ہو چکتا ہے آپ سنوان دی رہا ہے box nut damage ہوگا آپ کا چھتی گرست ہوگا دوسرا is spindle damage spindle چھتی گرست ہوگا تیسرا workbench چھتی گرست ہوگا workpiece چھتی گرست ہوگا تو اس کا آنسر کیا ہے اپنا آپ کا جو spindle ہے چھتی گرست ہو جائے گا ٹھیک ہے spindle damage ہو جائے اب چلتے ہیں پرسن نمبر 13 کی طرح پرسن نمبر 13 دوسرا what precautions you will follow in gas welding to avoid fire accidents اگنی درگھٹناوں سے بچنے کے لیے آپ gas welding میں کیا سعودھانی بر دیں گے پہلا کیا ہے اپنا دور جانے کا alert آگ بجھانے کی انتر رکھیں ریت کی بلٹیاں پاس رکھیں ٹھیک ہے یہ فرکہ لکھا keep away the internal materials کیا بول رہا ہے دیکھو یہ جولنسیل پدارتوں کو دور رکھیں سب سے مہنے ایسا نا جولنسیل پدارتوں کو دور رکھیں یہ رہنگی نہیں تو آگ لگے گی ہی نہیں تو ہمیں جہاں پہ آنا ویڈلنگ ورچہ پہ ہماری ہے جہاں پہ ہم ویڈلنگ کا کام کرتے ہیں گیس ویڈلنگ کا کام کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے وہاں پہ جولنسیل پدارتوں کو وہاں سے دور رکھیں گے ٹھیک ہے صحیح انصر کیا ہوگا اس کا جولنسیل پدارتوں کو دور رکھیں ابھی چلتے ہیں اگلے پرسلنگ کی طرف اب کیا بول رہا ہے یہ کہ which type of ویڈلنگ done by a small hand weld gun with a non-consumable electrode گیر اپبھوج الیکٹرالوں کے ساتھ کس پرکار کی ویڈلنگ ایک اسمال head weld کو نوڑا کی جاتی ہے ٹھیک ہے ایسا ایم ایو جی ایم ایو ڈی ٹی ایو اور کیا بول رہا ہے انڈکشن ویڈلنگ ٹھیک ہے تو اپنے کو یہاں پہ سمجھنا ہے پرسلوں کو بینہ سمجھے آنسر دیں گے تو اپنے آنسر کیوں گے یہاں پہ غلط ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب غیر اپبھوج پہلے آپ کو یہی سمجھ پہ نہیں آئے کی غیر اپبھوج کیا ہے تو آپ آنسر کیا دو گیا ہے نا اب یہ بول ہے non-consumible ہے نا اب non-consumible آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہے نا بھئی میری میں جو ایلکٹروڈ ختم نہیں ہوتا وہ یہاں پر یہاں پہ کون سی ویللنگ میں حضور ہے دیکھو سماو جی ایم 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 ای روڈ گیپ پردان کرنے کا ادیس کیا ہے what is the purpose of providing روڈ گیپ کیوں کرتے ہیں چار اپشن میں دیکھنا ہے کہ ہم روڈ گیپ کیوں رکھتے ہیں تو اوائیڈ ٹریکنگ، ٹریکنگ سے بچنے کے لیے تو اوائیڈ پوروسٹی پورستہ سے بچنے کے لیے تیشرا اوکراتی سے بچنے کے لیے تو اوائیڈ ڈیسٹورشن اور چاہتا ہے پرویس کی گہرائی بڑھانے کے لیے پرویس کی گہرائی کو بڑھانے کے لیے پرویس کی گہرائی کو بڑھانے کے لیے ہمیں اچھا پینیٹریشن ملے تو ہم کی کریں گے ہاں پہ روڈ گیپ رکھیں گے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے پسند کی طرف کوئی نے پوچھا ہے دکھائے گئے بھاگ x کا نام کیا ہے what is the name of part x آپ دیکھ رہے ہیں ایک hexaframe یہاں پر جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھاگ دیا ہے تو اس کو بھاچار میں تو آپ نے ورچہ میں دیکھو گا کہ دو پرکار کے اپنے hexa رکھتے ہیں ایک fix hexa اور یہ ہوتا adjustable hexa تو یہ اپنا یہ adjustable hexa بلیڈ کے ساپ سے اپن اس کو دیکھو دیکھو یہاں سے چدر اپنا یہ تین ہول دیکھ رہے ہیں اپنا یہ چھوٹی بلیڈ لگانے تو میں ان ہول پر لگا دوں گا تو کیا بجائے گا چھوٹی بلیڈ بھی ہمیں یہاں پر لگا سکتے ہیں adjustable hexa کیا بولتا اس کو تو اس کے ہر ایک بھاگ کا نام ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ ہے ہینڈل ہے اپنا ٹھیک ہے فرم ہے اس کا یہ نا یہ بٹر فلائنٹ ہے اپنا ٹھیک ہے یہ سبھی کے نام ان کو معلوم ہونا چاہیے تو یہاں پہ جو پوچھ رہا ہے ایک بھاگ کا نام یہ پہلا ہے فرم دوسرا ہے ہینڈل تیسرا ہے فکشڈ فرم اور چونتہ ہے فرم لینگت ایڈزیسٹمنٹ تو یہاں پہ جو دکھائے دیکھو ہی یہاں سے ہم فرم کی لینگت کو ایڈزیسٹ کرتے ہیں ہے نا تو صحیح آنصر کیا ہے کہ اس کا اس کے حساب سے یہ فرم لمبائی سامائے ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اچھے سے پرشن کو دیکھو اس کے آپسن دیکھو گی یہاں پر کونس اپنا آنصر فیڈ بیٹھ رہا ہے تو آپ نے وہ آنصر دی رہا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں پرشن نمبر سترہ کی طرح کہاں چلتے ہیں پرشن نمبر سترہ یہ کیا بول رہا ہے واس ڈیوائیس ڈیوز ٹو پروٹیکٹ فیس فرم یو بی اینڈ انفراریڈ ریڈیشن ڈیورنگ ویلڈنگ ویلڈنگ کی طورہ نے یو بی اور انفراریڈ وکرانہ سے چہرے کی رکشہ کے لیے کس اپ کرانہ کا پریوک کیا جاتا ہے اس نے بول دی انفراریڈ اور یو بی سے بچنے کے لیے چہرے کی رکشہ کے لیے تو یہ دیکھو ہے یہ چار اپسن کیا دیا ہے بلو گوگلز بلین گوگلز سفید چجمیں اور کیا لکھا ہے ہیلمٹ ویت فیلٹر گلاس یہاں پہ پوچھ رہا چہرے کی رکشہ کے لیے تو چہرہ تمہارا کیا سے بچے گا یہ بہت ہی سرال کوششن ہے چہرہ کے لیے اپنے کی اچھی ہے فیلٹر کیے گئے رنگین گلاس کے ساتھ ہیلمٹ ٹھیک ہے اس طریقے سے اپنے ہاں پہ آنسر دینا ہے تب ہی اپنے کیا کریں گے ان کے صحیح آنسر دے پائیں گے اور تمہیں دیت جلد باجی کرو گے اور ایسا ہے نا کہیں بھی ٹک کر دو گے سمجھو گے نہیں پرشنوں کو اپنے پرشنوں کے آنسر کیا گلاس ہو جائیں گے تو جلد باجی بلکو نہیں کرنا ہے پرشنوں کو پڑھو سمجھو اس کے بعد ان کے آنسر دے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے پرشن کی طرف اب کیا بول رہا ہے یہ پرشن نمبر اٹھارہ اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے میں میں اتخاب کی گیا اس میں آپ کو چاہتے ہیں اگر آپ کو چلتے ہیں میں چلتے ہیں آپ کو چلتے ہیں کیا یہ نمبر شکہ کیا کیا ہے کیا چکہ کیا 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 کہ انوصار ہیلمٹ میں لگے لینس سیڑ کو کیا کہا جاتا ہے اب یہاں پر کونسا لینس کا سیڑ لگتا ہے ایم او مینو مینو میٹل آرک ویڈلنگ میں ہم کونسے نمبر کا سیڑ یہاں پہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کیلک کیلک کیا ہے یہ پہلا ہے A Hashtag 10 دوسرا A Hashtag 11 تیسرا ہے اپنا A Hashtag 12 اور پھر کیا ہے A Hashtag 13 ابھی آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کا صحیح answer دینا تو صحیح answer کیسے دیں گے آپ نے اس کے جو MMAW میں کون کون سے set ہوتے ہیں set کی وہاں سوچی دی ہوئی ہوتی ہے کہ کس ویڈلنگ میں کون سے number set کا اپنے وہ filter lens کو use کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ اس کا answer تب آپ دے پائیں گے اب یہاں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن آپ ان کو یاد کر لیں exam میں یہ آپ کو ٹھیک ہے آنے والے ہیں یہ ٹھیک تو اس کا صحیح answer کیا ہے اپنا A Hashtag 11 ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرح پرسن نمبر 19 ویڈلنگ کے دوران گرمی اور وکرن سے بچانے کے لیے کون سا اپرون اپیوک تھے ٹھیک ہے ویڈلنگ کے دوران وکرن سے بچنے کے لیے آپ کون سا اپرون کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ دیکھو پہلا ہے سلک اپرون دوسرا ہے کوٹن اپرون تیسرا ہے لیڈر اپرون اور چونتا ہے ایسٹی بس اپرون تو آپ نے اپنی ورچہ میں کون سا اپرون دیکھا ہے میرے خیال سے آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا لیڈر اپرون دیکھا ہوگا ٹھیک ہے اپنا تو اس کا answer کیا ہے اپنا لیڈر اپرون ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پرسند کی طرف اگلے پرسند کی بول رہا ہمارا کون سی سامگری کنڈیکٹر چالک ہے which material اسے کنڈیکٹر کنڈیکٹر کا مطلب کیا ہوتے گی جس میں سے اپنا کرنٹ اچھے سے پراوہیت ہو سکے اس کو پر کنڈیکٹر بولتے ہیں تو یہاں بہتر کوزہ مٹیریل ہے پہلا ہے مائی کا دوسرا ہے گلاس تیسرا ہے ربر اور چوتھے اپنا دھامبہ تو سبھی کو پتا ہے گھٹ کنڈیکٹر کیا ہے اس پر اپنا کیا ہے اس پر اپنا اوپر دھامبہ آئے گا ابھی چلتے ہیں بھگل پرسند کی طرف تو جیسے کی اپنے پہلے پیپروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے جو سی بیٹی کی پیپر ڈال لے اپنے پاس اور جو نیمی کے جو سیمپل پوزشن پیپر ڈال لے ان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کی چتر والے پرسند جہاد آ رہے ہیں ایکس بھاک کا نام بتائی گی تو آپ جو اپنی بوکس میں جو چتر وغیرہ ہیں ان کو اچھے سے بلکل دیکھ لینا ہے کیونکہ آپ سے بھی اسی پرکار جو ہے ایکس بھاک کا نام پوچھ لے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی بند دیکھتے ہیں دیکھو کیا بول رہا ہے یہ ایکس ایکس بنا یہ ہے نا ایکس بھاک کو کیا بولتے ہیں بہت ہی سرال پرسند ہے پہلا کیا بول رہا ہو بیس میٹل الیکٹر روڈ فیلر روڈ اور آرک فلیم تو آپ نے یہاں پہ دھیاں سے دیکھنا ہے یہ جو ایکس بھاک کیا ہے یہ یہ اپنا بیس میٹل کیا ہے یہ تو اس کا آنسر کیا ہے آدار دہتو یہ سنگی ہوگا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نہیں ہے فلیم ہے یہ فیلر روڈ یہ ہے ایسے آپ کو ہر ایک کے نام معلوم ہونے چاہیے تب آپ اس کے آنسر دے پاؤ گے یہ تو کیا کرو گے اپنا گلتی کر دو گے اپنا ٹھیک ہے تو سوچ سمجھ کے بلکل ہم نے یہاں پہ اپنے آنسر دینے ہیں اب چلتے ہیں اپنا آگے پرس نمبر بائیس کی طرف کہاں چلتے ہیں پرس نمبر بائیس کی طرف ویلڈنگ مشین میں ایسی سے ڈیسی سپلائی میں بدلنے کے لیے کس کا اپیوگ کیا جاتا ہے which is used to convert ڈیسی سپلائی ان ویلڈنگ ویلڈنگ مشین میں اپن ڈیسی کرنٹ کو ڈیسی کرنٹ میں کیسے بدلی کرتے ہیں تو پہلا یہاں پہ آ رہا ہے پہلا آپسن ریکٹی فیر سیٹ دوسرا ہے موٹر جنیٹر سیٹ تیسرا ہے انجین جنیٹر سیٹ اور چونتا ہے ویلڈنگ ٹرانسپور یہ تو آپ نے پڑھئی ہوگا اور یہ پرسن پہلے بھی پہلے کے پرسن پتروں میں کئی بار آ چکا ہے تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے اپنا ریکٹی فیر سیٹ یہی کیا کرتا ہے اے سی ویدیت کو ڈیسی میں کنورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں آگلے پرسن کی طرح کونسی ویلڈنگ مشین ادھیکستان گیر دی ہے which ویلڈنگ مشین occupies more space ہے نا پہلا اے سی ویلڈنگ مشین دوسرا ڈیسی ویلڈنگ مشین تیسرا ہے اے سی اور ڈیسی ویلڈنگ مشین اور چونتے بھی کیا بول رہا ہے اے سی یا ڈیسی ٹھیک ہے تو ابھی یہ پرسن جو ہے کس حساب سے ہے پوشہ اس نے ہے نا اب یہ وہ ہی جانتا ہے اپنا نیمی کے حساب سے اس کانسر کیا ہے ڈیسی ویلڈنگ مشین ٹھیک ہے ان کا کہنا یہ ہے ڈیسی ویلڈنگ مشین جو ہے زیادہ ستھان گیر تھی ہے جیسا نیمی بولی گی ویسے اپنے کو ماننا پڑے گا بھائی تو یاد کرلو کیا آنسر اس کا ڈیسی ویلڈنگ ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اگلے پرسنگ کی طرف ویلڈ کرنے کے لیے سب سے آسان ستیتی کیا ہے یہ پرسنگ کیا چکا ہے تو فلیٹ اوڑھا وارہیڈ چھتیج اگلے پرسنگ کی طرف اگلے پرسنگ پرسنگ نمبر پچیس دیکھو انہیں پھر وہی پوچھا ہے ویلڈ کا پرتیق کیا ہے what is the symbol of ویلڈنگ ویلڈنگ سیمبل میں کونسا سیمبل ہے پہچانی ہے اس کو اب اس کے آپسن دیکھتے ہیں سپورٹ ویلڈ فلیٹ ویلڈ سنگل جی اور چوتھا کیا ہے بیکنگ رن کیا بول رہا ہے بیکنگ رن ہے نا یہاں پہ صحیح انسر کیا اس کا یہ ہے اپنا بیکنگ رن ٹھیک ہے ایک رہی سیمبل اپنے کوئی کیا کا سیمبل ہے بیکنگ رن کا ہے نا اب ہم چلتے ہیں آگے آدھا کو سیم پرتیق دے رہا ہے اسی کی طرح ہے لیکن یہ وہ نہیں نا ویلڈ پرتیق کیا ہے نا what what is the ویلڈ سیمبل ویلڈ پرتیق کیا ہے پہچانی ہوگا اس کو دھیان سے دیکھو چار آپسانے فلیٹ اوطل اوطل اور بیکنگ رہے اب یہ کیا ہے یہ اپنا اوطل کیا ہے یہ اوطل ایکس ایک چطر بنا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ سی بیٹی میں بھی کیا ہے پانچ سے سات کوششن آپ کو اس پرکار کے آ رہا ہے تو اپنے وہ سیمبل کو دیکھنے کی تیر کہاں پہ لگ رہا جا کے ہے نا اور اس کے بعد اوپسن کے پوچھ رہا ہے پھر آپ نے آنسر دیا نا ایسی اور ڈیسی پاور سپلی دی دیا ہے الیکٹروڈ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے پھر نیچے اپنا بیس میٹل بھی ہے لیکن ایکس کہاں پہ اپنے کوئی یہاں پہ چنیت کر رہا ہے اب ہم چلتے ہیں پہلا اوپسن الیکٹروڈ دوسرا پیرنٹ میٹل تیسرا آر کی لمبائی چونتا ہے پھر آپ کوئی ہم چلتے ہیں آگے واتس پولولٹی پولولٹی کیا ہے پہلا ہے سرکٹ آف کرنٹ کرنٹ کا سرکٹ دوسرا ہے ڈیریکشن آف کرنٹ کرنٹ کی دیسہ تیسرا آبن سرکٹ آف کرنٹ کرنٹ کا کھولا سرکٹ اور چونتا ہے کرنٹ کی بیپریت دیسہ یہاں پہ کیا ہے ایکس کے روپ میں ہی نا تو یہاں پہ کرنٹ کی دیسہ کیا آگیا اس کا آنسر کیا ہے کرنٹ کی دشا ہے پرشن بھی بہلے پر یہ بار آ چکا ہے کہیں بھی آپ سے پوچھتا پولارٹی کیا ہے یہ کرنٹ کی دشا ٹھیک ہے اور واتج مارک اس ایکس ایکس کی روپ میں چلنیت کیا ہے ایکس کی روپ میں کیا چلنیت ہے نا ڈی سی ویڈلنگ پاور سورس دیکھو یہاں پہ کیا چلنیت ہے بھائی دیکھو ایک بیس میٹل اس کو پہ الیکٹروڈ ہے اور آرک ہے تو آرک کیا ہو رہی ہے اپنے پت سے بھٹک رہی ہے سیدھی نہیں جاری نا اپنا تو جہاں پہ آرک اپنے پت سے بھٹکتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں آرک بلو کیا بولتے ہیں اپسن دیکھتے ہیں اپسن میں کیا دیا ہے اس کے سب سے اپنا انصر دیں گے ٹھیک ہے پہلا ہے جوب دوسرا ہے الیکٹروڈ تیسرا ہے آرک بلو اور چونتھا پاور سورس تو اس کانسر کے آگے ہیں آرک بلو ٹھیک ابھی چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرف ویلڈ جوڑ میں دوس کیا ہے what is the defect in the weld joint اب یہ چترے بھی پہلے کے پیپروں میں کئی بار آ چکا ہے نو سے دوس ہے یہ لیک آف پنیٹریشن ہے پنیٹریشن ہے پورا نہیں ہوا ہے تو بیچ میں جاگے خالی رہ گئی ہے اس کو کیا بولتے ہیں ویلڈنگ میں لیک آف پنیٹریشن اب یہاں اپسن دیکھتے ہیں پہلا ہے اوورلیپ دوسرا ہے پوروزوٹی تیسرا ہے رینفورسمنٹ ویلڈا کو چونت ہے لیک آف پنیٹریشن پنیٹریشن پیٹ کی کمی ٹھیک ہے تو یہ اپنے یہاں پر اس کوئی بھی ٹک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پیٹ کی کمی آپ چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرف پرسن نمبر 31 آرک ویلڈنگ میں لو کرنٹ نم دھارہ کے قرن کونسا دوس آتا ہے اب یہاں چار دوس دیئے ہیں ہے نا تو لو کرنٹ کیسے کونسا دوس آتا ہے وہ اپنے وہ دیکھنا ہے پہلا ہے پوروزوٹی دوسرا انڈرکٹ تیسرا ہے فیوجن کی کمی چونتا ہے اتیادی پنیٹریشن تو جب کرنٹ کم رہے گا تو یہاں پر کیا آگا اپنا فیوجن کی کمی آئے گی کیا آگا ہے اپنا فیوجن کی کمی رہے گی ٹھیک ہے لیک آف فیوجن ہے نا کیونکہ کرنٹ کم رہے گا تو دھاؤ تو پھگ لگی نہیں ہے اپنی ہے نا آبے پرس نمبر 32 الیکٹر ڈائنگ ڈوون کا اپنیو کیا ہے what is the use of الیکٹر ڈائنگ ڈوون ہے نا کیا اپنیو کیا اپنا دیل کو ہٹانا جنگ کو ہٹانا نمی کو دور کرنا سرن کو ہٹانا ہے نا تو ڈائنگ ڈوون میں آپ کیا کرتے ہیں نمی کو دور کرتے ہیں نا ڈائنگ کرنے کے پہلے ہم الیکٹروں کو کھاں رکھتے ہیں ڈوون میں رکھتے ہیں جیسے کی اس کی نمی جو ہے نکل جائے اور ہماری ویل ڈالی اچھی آئے ٹھئی ہے پرس نمبر 33 ڈیلیڈ 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 مٹال آرک ویڈلنگ پہلائی تینے جاغش سے باتیس سو دوسرا ہے تیہتیس سو سے پیتس سو تیس رہا چھتیس سو سے چار ہزار اور چھوٹا ہے بائلیسہ سے پیتالیس سو تو جب آرک ویڈلنگ کا چپٹر راک پہ شالو ہو ہوا تو وہیں پہ آپ نے پڑھا ہوا کتنا ہوتا ہے چھتیس سو سے چار ہزار جو اپنی آرک ہوتی ہے نا آرک کے اندر جو ہے اپنا تاپان کتنا ہوتا ہے اچھتی سو سے چار ہزار ٹھیک ہے یاد رکھنا اپنا ابھی ہم چلتے ہیں اگرے پرسند کی طرح ایک ویڈلنگ پرتیپ میں سرکل ورت ویڈلنگ خالستان کو انگید کرتا ہے دس سرکل انہی ویڈلنگ سیمبل انڈیکیڈ ویڈلنگ ٹیک ڈیپوزیٹ اچھا ہے یا سنشت کرنا to ensure that subsequent ڈیپوزیٹس ہار ساؤنڈ جوڑ کے چاروں اور ہونا کسی بھی اتریکت فلکس کو دور کرنے کو to remove any excess فلکس ٹھیک ہے پرسند کو نہیں سمجھ پیارا پھر آپ دوبارہ پڑھ لوں ڈیپوزیٹ ایک ویڈلنگ پرتیپ میں سرکل ویڈلنگ کو انگید کرتا ہے ٹیک ہے تو سرکل وہ جو شیمبل ہوتا وہ پوچھ رہا ہی ہے نا تو اس کا یہاں پر سین انسر کیا ہے گا اپنا جوڑ کے چاروں اور ہونا to be all around the joint ٹیک ہے اب ہم چلتے ہیں آگلے پرسند کی طرح ٹھیک ہے اب کیا بول رہا ہے ہاں ہارڈ فیسنگ اور سٹینلیس سٹیل ویڈلنگ کے لیے خالستان پریفر کیا جاتا ہے which is preferred for hand ہارڈ فیسنگ and سٹینلیس سٹیل ویڈلنگ DCRP AC ACNDC اور DCSP اب یہ کیا بول رہا ہے ہاں پہ دیکھو ہارڈ فیسنگ اور سٹینلیس سٹیل کی ویڈلنگ کے لیے ہارڈ فیسنگ اور سٹینلیس سٹیل میں ہم کیا کرتے ہیں کونسی پولورٹک اپن یوز کرتے ہیں اس کا کا مطلب یہ ہے تو اس کا آنسر کیا ہے اپنا یہاں پہ اس کا صحیح آنسر ہے ڈیسی آر پی ڈیسی آر پی که مطلب کیا ہے ڈیریٹ کرینٹ ڈیورس پولارٹی ڈیورٹ کرینٹ ڈیورس 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 پولارٹی ٹھیک ہے ڈیس کو پہ بولتا ہے ڈیورس پولارٹی بھی بولتا ہے ڈیورس پہ ہوگئے ڈیورس پولارٹی ڈیورس پولارٹ نکھ اپ نوی Racing ڈیورس پولارٹی ڈیورس پولارٹی ڈیورس پول اٹھیک ہے ڈیورس پولٹی ڈیورس ڈیورس پہلا ہے پرپنڈگور دوسرا ہے پیرلل تیسرا ہے چاروں اور جو ہوتا ہے جاپ کے آنتے میں ٹھیک ہے تو جو لمبائی کا ڈسٹورشن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اپنا ویڈللائن کے پیرلل میں ہوتا ہے سنجھن سار کے آئے گا اس کا ویڈللائن کے پیرلل یہاں پہ دیکھو لمبائی والا کونسا بولا یہاں سے دیکھ لو وہ یہاں کی وہاں سے کچھ سمجھنا ہے اس کے بعد اپنے کچھ کا آنسر دینا ہے ٹھیک پرس نمبر 37 اب دوسرا آگے ٹرانسفر ڈسٹورشن وہ لمبائی میں تھا اب یہ چوڑائی میں what type of process ٹھیک ہے occurs in ٹرانسفر ڈسٹورشن ٹرانسفر ڈسٹورشن میں کس پہتار کی پرکریہ ہوتی ہے اب یہ چوڑائی والا پوچھ رہا ٹھیک ہے اب اس کا کیا ہے پہلا ہے ٹھیک ہے ٹھیک پہلا اس کے پہلے والا کیا تھا لمبائی میں والد لین کے پرلال چوڑائی میں کیا بول رہا ہے والد لین کے پرپنڈی اپنے کو یہ سمجھ کے رکھنا ہے یہ پرسن بھی آپ کو پریقشہ میں آ سکتے ہیں اگلا پرسن ہے پرسن نمبر 30 which type of transformer used in arc welding arc welding میں کس پرکار کے transformer کو پیوگ کیا جاتا ہے یہ بہت ہی ضرور کوششن ہے پہلا ہے step up دوسرا step down تیسرا ہے 1 to 1 اور چونتا ہے آپ پورتی voltage بڑھانے میں سکچھم capable of increasing supply voltage اس کا انسر کہا ہے اپنا step down جو بھی ویڈلنگ میں transformer use کیا جاتے ہیں سب step down ہوتے ہیں سمجھ گیا ہے ویڈلنگ میں یہ آپ سے گھوہا پھیڑا کے بھی پوچھتا ہے تو step down میں ہی آپ نے click کرنا ہے ٹھیک اب ہم چلتے ہیں پرسن نمبر 49 کی طرح ایک آئیوں کی پرڑھالی کے دو پرکار کون سے اپنا اب یہ تھیوری کے پیبر ختم ہو چکا ہے اور ہم آ چکے ہیں ورچہ پیلپلیشن سائنس میں ٹھیک ہے تو اس کے آپ مابسن دیکھتے ہیں ایک آئی کی پرڑھالی کی دو پرکار کون سے ہیں بریٹس اور میٹرک گردوہ کرسن اور گیارت گردوہ کرسن مولک اور یوتپن ٹھیک ہے اور میٹرک اور انٹرنیشنل ٹھیک ہے تو یہ پرسن بھی پہلے ہمارے پڑھالے پرسپتروں میں آ چکے ہیں اس کا مولک اور یوتپن ٹھیک ہے اب ہم چلیں گے اگلے پرسن کی طرف پرسن نمبر 40 ان میں سے مول بہت اگائیاں کون کونسی ہیں what are the fundamental units پہلا ہے لینگتھ ماس والیوم لن بہت درمان آئتن دوسرا ہے لینگتھ ماس ٹائم لن بہت درمان سمیں تیسرا ہے لینگتھ ماس ایریا لن بہت درمان چیز پل اور چوتھا ہے اپنا لینگتھ پریشر والیوم لن بہت دار و آئتن ٹھیک ہے اس کا اپنے صحیح آنسر کیا ہے اپنے اس کا صحیح آنسر ہے لمبا ہی دربانوں اور سمائے کیا اپنا لمبا ہی دربانوں اور سمائے اس کا صحیح آنسر ہے ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پرسنگ کی طرح کہہ لے گا What denotes letter M in MKS system MKS پرنالی میں یہ نقصر کیا در ساتھ ہے پہلا ہے مائل دوسرا ہے میٹر تیسرا ہے میلی میٹر اور چونتہ آپ نے کیا ہے مائکرون ٹھیک تب MKS پرنالی میں M اکسر آپ کا کیا درسہ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ درسہ کہہ رہا ہے میٹر ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پرسنگ کی طرح تو اگلے پرسنگ ہمارا کیا بول رہا ہے How many millimeters are here in one inch ایک inch میں کتنے mm ہوتے ہیں یہ پرسنگ بھی پہلے کئی بار پرسنگ پتروں میں آ چکا ہے پھر بھی آپ کو دیکھ لیتے ہیں آپ کی معموری ماج آئے ہے نا تو آپ سن ون ہے 2.54 دوسرا ہے 25.4 تیسرا ہے 24.5 اور چونتہ کیا بول رہا ہے 2.45 اس کا صحیح آنسر کیا ہے اپنا 25.4 mm ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پرسنگ کی طرح اگلے پرسنگ کیا بول رہا ہے 529 کا ورگ مول کیا ہے پہلا ہے 13 دوسرا ہے 23 تیسرا ہے 33 اور چونتہ ہے 43 تو آپ اس کا ورگ مول لکھا لیں سالو کر کے دیکھیں تو آپ کو آنسر میں لگیں ابھی کتنا ہے 23 کیا آگا اپنا 23 آئے گا ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پرسنگ کی طرح ٹھیک ہے اب کیا کیا بول رہا ہے 0.456 دسملوں بھن کو پرتیشت میں بدلئے تو آپ کو اسے کیا کرنا ہے پرتیشت میں بدلنا ہے تو بدلو اپنا سالو کرو سوال کو سالو کر کے دیکھنا ہے اس کے بعد میں اس کا آنسر دینا ہے ٹھیک ہے سبھی لوگ نے سالو کر لیا ہوا اس کا آنسر اپنا کیا آئے گا 45.6 کیا آئے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے ٹرس نمبر 45 اب ایسا اپنا چلو ہو گیا ایڈی کیا چلو ہو گیا انجنیرنگ ڈرائنگ ڈرائنگ میں سی پتہ کار کے پرسن آ رہے ہیں تو یہ جو پتہ ہم دیکھ رہے ہیں سیمپل پیپر ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کس پتہ کار کے پرسن پرکچہ میں آ رہے ہیں تو اپنی ڈرائنگ کی جو بکس ہے اس میں سبھی لوگ دیکھنا ہے کہ یہ جو سیمبل ہے یہ پرمپرک پرتیخ ہے کس چیز کا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سیمبل آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پہلا پانی کا ہے تھوز کا ہے ایسویٹس کا ہے گلاس کا ہے یہاں پر یہ سیمبل کس کا ہے اپنا پانی کا ہے ٹھیک ہے وارٹر کا اپنا ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرح اب پھر دیکھو ایک اور پرتیخ آ گیا ہے چیتر میں دکھائے گئے سامہ گری کے پرمپرک پرتیخ کا پتہ لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہا ہے آپ نے کوئی دیکھتے ہاں سے دیکھو اس کوئی نا دیکھ لیو دیکھ لیے سیمبل ہے کیا ہے لیڈ ہے کانچ ہے لکڑی ہے کانچ ہے کیا ہے یہ لکڑی ہے پہلے کے جو ڈرینک کے پتروں میں بھی پرسن کئی بار آیا ہے چیتر میں دکھائے گئے اکرون کا نام پہچان ہے بچ پہنسی جو بچے پڑھنے ہیں کم پاس میں سب نے دیکھا ہوگا کیا ہے یہ گنیاں ہیں چاندہ ہے فرانسیسی وقر ہے یہ ڈی سکوئر ٹی سکوئر ہے کیا ہے یہ کیا ہے یہ چاندہ چاندہ ہے سب نے دیکھا ہوگا ابھی چلتے ہیں ہم اگلے پرسنے کی طرف دیکھو سیٹو سکر کا نام خوشیں یہ کونسا سیٹو سکر دیکھو بھئی ہے پندرہ دگری کا سیٹو سکوئر ہے ساٹھ کا ہے ساٹھ ڈگری کا ہے تیس کا ہے پینتانس کا ہے کیا ہے یہ 35 ڈگری کا سیٹو سکر ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے پرسنے کی طرف پرسنے نمبر 49 کم پاس کو پیوک خالج تھانگو ڈڑا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے یہ پرسنے پہلے کہ یہ بار آیا ہے پہلا ہے آیت دوسرا ہے ورگ تیسرا ورد اور چونتہ تریکون تو اس کا آنسر کیا ہے اپنا ورد ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پرسنے کی طرف ایک مہانک ابھیاز کی روپ میں کونسی سیرسک بلاک ستتھی صحیح ہے تو یہ والا جو چتر ہے یہ والا بلوک بھی پہلے کئی بار آ چکا ہے تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے یہ اوہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس بلوک پہ آپ دیکھ لو کہاں پر یہ فیٹڈ ہے یہ دی آتا ہے تو آپ نے اسی آپسن کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا آپسن دیکھ لیا دوسرا دیکھ لو ٹھیک ہے تیسرا بھی دیکھ لو اور چونتر کی دیکھ لو صحیح آنسر کیا ہے اس کا یہ فرسٹ والی ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں ایک لئے پرسن کی طرح پرسن نمبر انکہ ون نوکریہ کام میں ہونا ہے تو بھی انہیں جاب اور ورکس پہلا ہے روجگار دوسرا کوسل تیسرا گیان اور چونتر ہے یوگتہ تب پوچھ کیا آیا رہا ہے یہ نوکریہ کام میں ہونا ہے ٹھیک ہے نوکریہ کام میں ہونا فرمی آپ کیا بول سکتے ہیں اپنا آپ کی نوکری لگ گئی نہیں یہ مطلب تو کیا ہو گیا روجگار ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرح خالستان کرنے کی چھمتہ ہے بھئی یہاں پہ دیکھو خالستان کرنے کی چھمتہ ہے ڈیابیلیٹی 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 پہلا آپ سن کے بول رہا ہے گیان دوسرا بول رہا ہے انبھاو تیسرا بول رہا ہے کوسل اور چونتر ہے بول رہا ہے کام ہے نا تو اس میں بلکل دیکھو سانتھی سے آپ سوچو تو آپ کچھ کانسر سمجھ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے خالستان کرنے کی چھمتہ ہے تو سوچنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا تب اس کانسر آپ دیں گے تو گلتی کر دو گیا یہاں پہ آدمی جسے کام کرنے کی چھمتہ ہے اس کو لگایا کام کرنے کی چھمتہ ہے کوسل کرنے کی چھمتہ ہے اور وہ کرنے کی چھمتہ ہے گیان کرنے کی چھمتہ ہے اس پہ آنسر کیا ہے گتنا کوسل اس کی لئے کرنے کی چھمتہ ہے سن جا گے ایک وقاس مان سکتا والا وقت ہمیشہ خالستان تیار رہتا ہے اب یہاں پہ کیا ہے آرام کرنے میں بڑھو بدلو سیکھو چپر رہنے میں امیر بننے میں تو وکاس کی دیئے آپ کی مان سکتا ہے تو آپ کیا سوچو گے یہاں پہ بڑھو بدلو اور سیکھو کیا ہے کہ اپنا بڑھو بدلو اور سیکھو ٹھیک ابھی چلتے ہیں آگلے آپسن کی طرح خالستان نوکری ہیں جو پچھلے پانچ ورسوں میں پرانی ہو گئی ہیں ہے نا job that have become outdated in the past five years پچھلے پانچ سال میں ٹھیک ہے پرانی ہو گئی ہیں تو یہاں پہ کونسی پرانی ہو گئی دیکھو پہرے بہت زیادہ گواہ کرتے تھے ابھی بھی ہیں لیکن اب کم ہو گئے ہیں اولا تو ابھی لیٹسٹ ہے اوبر بھی لیٹسٹ ہے پچھلے ایک دو سال سے چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور پھر کہیں شوگی شوگی بھی جو ہے ابھی چل رہا ہے تو اس میں چار آف سال میں سب سے پھرانا کونسے والا ہے سب سے پھرانا نیشٹی بوت ہے نا یہ پہلے بہت چہتے ہو گئے کرتے تھے لوگ یہاں پہ لائل لگا لگا کے جو ہے فون کرتے تھے ٹھیک ہے اپنا یہ آپ کو دوڑا ساتھ سمجھ کے آنسر دینا ہے اب چل دیں ہیں پرس نمبر پچپن کی طرح اکیسویں صدی کے قائرشتھل قوسل آپ کو روزگار پانے میں مدد کرتے ہیں ہے نا کیونکہ کس بھی صدی کے قائرشتھا آپ کو روزگار پانے میں مدد کرتے ہیں کہا گا ہے ہم پہ ویری ڈیفکل بہت کٹھل یہاں تک کہ جاب مارکٹ بھی بدلتا رہتا ہے کیونکہ جب باجار بڑھ رہا ہے کیونکہ بول رہا ہے وہ چیوگتہ کے ساتھ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ آپ اس کانسر کیا دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اس کانسر آپ نے دے سکتے ہیں یہاں تک کی جاب مارکٹ بھی کیا ہوتا اپنے اس پر بدلتا رہتا ہے ٹھیک ہے؟ یہاں ہے کہ اپنے ٹھیک ہے؟ اب چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرف نیتک تک آرت ہے بتائیں کرے کی مانو آچرن کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ٹھیک ہے؟ ایک سہر کا نام ہے روزگار کوسل ہے یا سماج سے سمبندیت نہیں ہے اس کا آنسر جو ہے کیا ہے کہ اپنا تائے کریں کی مانو آچرن کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ٹھیک؟ ابھی چلتے ہیں مجھلے پرسن کی طرف ویلیو آر مان ہے مان کیا ہے بھائی؟ نوٹ پانکچول سمانیش نہیں ہمارے درشتری کورن اور کوروائی کو پریریت کرتا ہے بہت قیمتی ہے سبھی کا مول سمان ہے ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اس کا صحیح آنسر کیا ہے اپنا؟ ہمارے درشتری کورن اور کوروائی کو پریریت کرتا ہے ٹھیک؟ ابھی چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرف پرسن نمبر 58 سمبیدان کے عدد صورت صدانتو کے بارے میں سنچیپت ویورم ہے اسے بریف اسٹیٹمنٹ about purpose and principles of the constitution پہلا ہے سلیبس دوسرا ہے ماپانک تیشرا ہے پرستاؤنا اور چونتا ہم نے کیا ہے؟ ایک آئی ٹھیک ہے؟ اس کا ہے اپنے آنسر اپنا کیا آئے گا؟ اس کا ہے اپنا پرستاؤنا دا یہ ہے ٹھیک ہے؟ ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرف اگلے پرسن کی طرف اگلے پرسن کی بول رہا ہے انوچیت پد کو پہچانی ہے identify the improper term ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے جل پردوشن دوسرا ہے جل پردوشن تیسرا وائیو پردوشن اور چونتا ہم نے کیا ہے؟ دھونی پردوشن ٹھیک ہے؟ identify انوچیت پد ہے یہ ہمارے انوچیت پد ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرف سبھی دھرموں یا کسی بھی دھرم کے لوگوں کے ساتھ سامان بیوار نہیں کیا جاتا ہے خالستان سے اکل ردیس پیوپل فروم آل ریلیزنس اور نو ریلیزن آر ٹریٹیڈ ایکوالی مینز ٹھیک ہے؟ سبھی دھرموں سبھی دھرموں کے الگل طریقے ماننے کی اپنا ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ پھلے یہ کہاں پہ کیا جاتے ہیں جنتان طریق دھرمی گیر دھرم نرپیکش یا دھرم نرپیکش اس کا انصار کیا ہے کہ اپنا دھرم نرپیکش دیشت یہاں پہ جو سبھی کے ساتھ ایک سامان نہیں کیا جاتے ہیں جو بھائی جس پرکار کا دھرم ہے آپ نے اپنے پرکار سے الگ الگ آپ مان سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس لئے ہمارا دیشت کیا ہے؟ دھرم نرپیکش دیشت ہے اب چلتے ہیں آگے پرس نمبر 61 اب کیا بول رہے ہیں؟ مینوفیکچرنگ میں پرمک پریورتن ہوتے ہیں اس میجر چینجز ٹیک پلیس ان مینوفیکچرن تو کیا ہوتے ہیں؟ حرید کرانتی ہوتی ہے جل کرانتی ہوتی ہے خاد کرانتی ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ تو خالستان مینوفیکچرنگ میں پرمک پریورتن ہوتے ہیں تو یہاں پہ آگا ہے اپنا ادھو کرانتی کیا آگا؟ ادھو کرانتی مینوفیکچرنگ میں بول رہا ہے مینوفیکچرنگ کہاں پہ آگا؟ ادھو کرانتی ٹھیک ہے؟ ابھی چلتے ہیں سکسٹی ٹو کی طرح پہلی ادھو کرانتی کی شروعات کبھی بھائی؟ پہلی ادھو کرانتی کی شروعات کبھی اپنی؟ کبھی یہ؟ اٹھارویں صدی میں ٹھیک ہے؟ کبھی اپنا؟ اٹھارویں صدی میں ابھی چلتے ہیں اگلے پرسنگ کی طرح اگلے پرسنگ کی طرح اگلے پرسنگ کیا بول رہا ہمارا بھائی؟ ہارڈ اسکل اب بول رہا ہارڈ اسکل کونسی اس میں سے؟ ہے نا تو یہاں پہ بہت ساری اسکلز ہیں پہلا ہے قوک لرنر بوسرا ہے سوائے پربندن تیسرا ہے سارڈ ڈبلو پی ایم ٹائپنگ سپیڈ اور چوتھا ہے مہوک کی خنگریجی اب اس میں سے ہارڈ اسکل کونسی ہے؟ یہ آپ کو چاروں میں ڈیسائیڈ کرنا ہے تو سارڈ ڈبلو پی ایم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارڈ ورڈ پرتی منٹ کی ٹائپنگ سپیڈ سے آپ کو ٹائپنگ کرنا ہے ہے نا؟ تو سارڈ ورڈ آپ ایک ٹائپ کر لوگ ہے؟ مطلب سارڈ سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک ورڈ ٹائپ کر سکتے گی؟ ہے نا؟ نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے ہارڈ یہاں پہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ٹائپنگ کرنا ہے نا؟ تو اس کا انسر کیا ہے؟ سارڈ ڈبلو پی ایم ٹائپنگ سپیڈ اگلا پرسن اپنے آپ کو وقشت کرنے کے لئے آپ کو چاہیئے To grow your self You must پہلا ہے اپنے تارلے کو جانے خود کو جانے اپنے سنستان کو جانے اور اپنے دیش کو جانا تو پوچھ رہا ہے اپنے آپ کو وقشت کرنا تو یہاں میں کہا ہے کہ خود کو جانے جب تک آپ خود کو نہیں جانیں گے تو اپنے آپ کو وقشت آپ نہیں کر پائیں گے تو آنسر کیا ہے کہ اس کا اپنا خود کو جانے اگلا پرسن ہے سکسٹی فائب سمیہ پرمندن ٹائم مینجمنٹ کیا ہے؟ complete your task on time اپنا کار سمیہ پر پورا کریں دوسرا پرمندن سمیہ تیسرا کٹھن کونسل اور سمجھے کا سل جانا اس کا کیا ہے کہ ہاں پر اپنا کار سمیہ پر پورا کریں ٹھیک ہے سمیہ پرمندن یہ ہی کہتا ہے کہ اپنا کار سمیہ پر آپ نے پورا کر لینا ہے وہ نہیں کریں گے تو آپ پر سمیہ پر پرمندن ٹھیک نہیں ٹھیک ہے اب یہ چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرف ایک ریزیوم خالستان ہونا چاہیے ریزیوم سڑ بی کیا ہے؟ اے ریزیوم سڑ بی ایک ریزیوم خالستان ہونا چاہیے پہلا ہے چھوٹا اور سٹیک دوسرا ہے فینسی اور رنگی تیسرا ہے لمبی اور وسترد جانکاری ہونا ٹھیک ہے؟ اور چونتا کیا بول رہا ہے؟ سمروپ اور سنچیپ نام ہونا اس کا انصر کیا ہے ہاں پر اپنا؟ چھوٹا اور سٹیک ایک ریزیوم جو اپنا ہوتا ہے کیسا ہونا چاہیے؟ چھوٹا اور سٹیک ہونا چاہیے اب پرس نمبر 67 ٹھیک ہے؟ کسی کار میں کیے جانے والے کرتو اور ذمہ داریوں کا لکھت بھی اور خالستان کہا جاتا ہے پہلا سی وی دوسرا ہے جوب ڈسکرپشن تیسرا ہے ریزیوم اور چونتا ہے اپنا نوکری کے لیے آوے دن ٹھیک ہے؟ تو پرسنے پڑھو اپن پرسنے کیا پوچھ رہا ہے؟ پھر سے پڑھتے ہیں اپنے نا کسی کار میں کیے جانے والے کرتو کسی کار میں اور ذمہ داریوں کو لکھتے ہیں اس کو اپن کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک؟ تو اس کو اپن کہیں گے یہاں پہ آپ سندو آئے گا نوکری کا ویوران ٹھیک ہے؟ نوکری کا ویوران یہاں پہ کرتو اور ذمہ داریوں کو پورا اپنا دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے؟ ابھی چلتے ہیں اپن اگلے پرسنے کی طرح اب دیکھو کیا بول رہا ہے یہ سخت ستکار کال پرابت کرنے کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ آپٹر ریسیونگ انٹرویو کال واتج دن نیکسٹ سٹپ؟ ابھی دن پتر بھیجیں سینڈ اپلیکیشن لیٹر ریزیوم تیار کریں پریپیر در ریزیوم سخت ستکار میں جائیں اپیر اٹ انٹرویو اور چونتہ بھی پھر کیا ہے؟ ریزیوم بھیجیں ٹھیک ہے؟ اب آپ کو ملوک کیا مل گیا ہے؟ سخت ستکار کال کا آپ کو لیٹر مل گیا ہے یا پھر فون آ گیا ہے تو یہ اس سمیے کی کاروائی پوچھ رہا ہے ہے نا؟ تو اس کا سیمپل سا آنسر کیا ہوگا اپنا؟ سخت ستکار میں جائیں ٹیک ہے؟ کنفیوڈ نہیں ہونا ہے نا؟ اگلا پرسن 69 اب کیا بول رہا ہے؟ دیئے گئے واق کے لیے اپیوکت ڈبلو ایچ سبد کیا ہے؟ ٹیک ہے؟ which موسرا why تیسرا where اور چونتا when اس کا آنسر اپنا کیا ہے؟ which ٹیک ہے؟ اب چلتے ہیں پناہ آگے دیئے گئے واق میں سبد روحن کے بعد صحیح ورام چند سنیں ٹیک ہے؟ روحن، ڈیویڈ، ڈرام، 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 ه Reich ڈرام، ڈرام، ڈرام ڈرام، بہتر دیئے گئے پرسن کی صحیح پرتکریہ چونے وینڈیڈ دا ایکسیڈنٹ ہیپن ان دا ہوتل دوسرے آئے گا دیورنگ ٹریولنگ تیسرہ ایٹ تین تھرٹی لاشت نائٹ اور چونتا ہے آن دا ٹیبل تس کا صحیح آنسر کھائے گا اپنا ایٹ تین تھرٹی لاشت نائٹ کھائے گا اپنا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرح کریہ کا صحیح کال چونے ٹھیک ہے اب کال چونے اپنا ہے نا تو پہلا کہہ لرنگ دوسرا ہے ایم لرننگ تیسرا ہے فل لرنگ اور چوتھا ہے لرنڈ کیا بول رہا ہے تو اس کا اپنا صحیح انظار کیا ہے گا یہ آئے گا لرنڈ اور لرنڈ میوزک وین آئی واس چائلڈ ٹھیک ہے کیا آنسر آئے گا اس کرنا لرنڈ ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں ہم پرسن نمبر چوہتر کی طرح اب یہ کیا بول رہا بھائی کر رہی کلوں ویٹ ایج کو خالستان کی روپ میں بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے پہلا ہے سرکولر دوسرا ریجیون تیسرا جوب اپلیکیشن اور چوہتا ہے اپنا لیب اپلیکیشن ٹھیک ہے تو کر رہی کلوں ویٹ کو ریجیون کروپ میں بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ پہنے جو ہے اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں پرس نمبر پچھتر ٹھیک ہے تو یہ اپنا آخری پرسن ہے فلن دا بلینک ویٹ کامپریٹیو ایڈجیکٹیو یور پینسل اس خالستان دین مائن ٹھیک ہے پہلہ سارپ سارپ بلینٹ اور آئے گا ٹھیک اس کا سہیاں سارپ نے کیا ہے سارپ ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ نے اپنا یہ پیپر یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو سٹوڈینٹس میرا دو دن دن سے سواشت گڑبڑ چل رہا فیور وغیرہ آگیا تھا اس لئے آپ نے دیکھا پیپر میں بہت دیری دیری بول رہا ہوں کہ کھانسی نہ آ جائے پیپر ڈشٹب نہ ہو جائے اور ٹائم بھی زیادہ لگ گیا بنانے میں میں سوچا تھا باندھے بناؤں گا لیکن آپ لوگ کا نزدیک آ رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا تھا کہ پیپر میرے پاس پڑھا پڑھا کس کام گئی دیا آپ لوگ کو میں اس کو نہیں حل نہیں کرا پایا سامنے پہ دیکھا نہیں پایا تو کوشش کرتا ہوں تو کوشش کر کے جیسے میں نے ویڈیو بنایا ہے تو اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنے کی سرک کیسی ہوا جا رہی کیا ہے نہیں ہے اس کی بعد بھی میں نے آپ لوگ کے تو زیادہ باتیں نہ کرتے ہو ہے یہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ جرور چینل کو سبسکرائب کریں ہے نا اس سے مجھے پتہ لگے گئے یہاں کی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری کوشش کو سرار رہے نہیں تو اچھا نہیں لگتا تو بلکل بھی نہ کریں نا کوئی مطرم